آؤ جوانو مل کر ملکو ملک کی تعمیر کریں نحمدهو و نسلحی علی رسوله الكریم اما بعد قال اللہ تعالی یا ایوہ الذین آمنوا اتقواها و آمنوا برسوله یو اتکم کف لائنے من رحمتی اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوسرا حصہ اتا فرمائے گا عزیز سامعین و سامعات آج میں جس عظیم ہستی کے بارے میں بات کرنے جا رہی ہوں وہ اسلام کی معزز خاتون ام المؤمنین ختیجت القبرہ رضی اللہ عنہ ہیں جنہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی کا شرف حاصل ہے اور اتنا ہی نہیں بلکہ وہ اسلام کی پہلی پیروکار بھی تھی امہ ہند آپ کی کنیت تھی اور تاہرہ آپ کا لقب تھا حدیجہ رضی اللہ عنہ کے والد کا نام خویلد ابن اصد تھا جو مکہ کی خورائش خبیلہ کے سردار اور ایک کامیاب تاجر تھے آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا اب جب سن شعور کو پہنچی تو آپ کی شادی ابو حالہ سے ہوئی اور جب ابو حالہ کی وفات ہوئی تو آپ کی دوسری شادی اتیق بن عابد سے ہوئی اور کچھ عرصہ بعد وہ بھی فاؤد ہو گئے اور تیسری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف زوجیت انہیں حاصل ہوا آپ رضی اللہ عنہ کے والد خویلد ابن اصد کی مرد اولاد کوئی زندہ نہیں تھی اس وجہ سے وہ اپنی واسی تجارت اور اپنا سارا کاروبار اپنی ذہین اور آقلہ بیٹی کے سپرد کر دیا اور کچھ مدت بعد کسی مرز کے وجہ سے وہ دنیا سے چل بسے ہیں خدیجہ رضی اللہ عنہ نے تمام کاروباری تجارت بڑے احسن طریقے سے جاری رکھا تھا چونکہ وہ ایک سکسسفل انترپرنور کے ساتھ ساتھ انتہائی مالدار خاتون بھی تھی اس وقت ان کی تجارت ایک طرف شام میں پہلی ہوئی تھی یعنی پریزنٹ ڈے سیریا اور دوسری طرف اطرافی یمن میں پہلی ہوئی تھی اس واسی کاروبار کو چلانے کے لیے خدیجہ رضی اللہ عنہ نے عرب، یہودی اور عیسائی ملازم رکھے ہوئے تھے جو مکہ کے دوسرے تجارتی خافلوں کے ساتھ جاتے اور عرب کے باہر ملکوں میں خرید و فروخت کرتے جب خدیجہ رضی اللہ عنہ کو شام کے علاقے میں لیندین کرنے کے لیے اپنے تجارتی خافلہ کو بھیجنا تھا اس وقت آپ کو ایک ذہین دیانتدار اور ایماندار شخصیت کی ضرورت تھی جو پورے خافلہ کی سرکردگی کرتے اور رہنمائی کرتے اور آپ کی تجارت کی نگرانی کرتے وہ یہ زمانہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اخلاق کا چرچہ پورے مکہ معظمہ کے گھر گھر میں پہلا ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے مکہ میں اس وقت السادق الامین کے لقب سے جانے جا رہے تھے اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کو اپنی تجارت کی نگرانی کے لیے ٹھیک ایسے ہی شخصیت کی تلاش تھی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ اگر آپ میرے سامانے تجارت علاقے شام تک لے جایا کریں گے تو میں آپ کو دوسرے ملازموں سے دو گناہ زیادہ پیسے دیا کروں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ عنہ کا پیغام منظور فرمایا اور تجارتی خافلے کے ساتھ سامن لے کر وہ روانہ ہوئے خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام میسرہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیج دیا اور اسے تاقید کی کہ سفر کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دیانت داری اور سلیقہ شعوری کی بدولت تمام سامان دو گناہ منافع پر فروخت ہو گیا دوران سفر میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہمراہیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ ہر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاننفیار بن گئے جب خافلہ مکہ کو واپس آیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو محصرہ کی زبانی سفر کے حالات کے بارے میں اور منافع کی تفصیلات جب معلوم ہوئی تو وہ بے حد خوش اور بے حد متاثر ہوئی اور وہ اپنی سہلی کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو خبول کیا اور خدیجہ رضی اللہ عنہ اپنے سر پرست چاچا عمرو بن عصد کو اپنے گھر بلالیا اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پرست چاچا ابو طالب اور اپنے خاندان کے ساتھ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے مکان پر تشریف لائے اور جناب ابو طالب نے ان دونوں کا نکاح پڑا دیا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پچیس سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر چالیس سال تھی یہ زمانہ جاہیلیت کا ہی دور تھا کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آ گئی نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر گھر کے باہر رہتے تھے اور کئی روز تک مکہ کے پہاڑوں میں جا کر عبادت الہی میں مشغول رہتے یہ وہ زمانہ جاہیلیت تھا جب مکہ میں بدھ پرستی چاروں اور گھرا ہوا تھا اور آپ ان سب سے پریشان غارہ ہرا میں جا کر زمین اور آسمان کی پیدائش پر غور و فکر کرنا پسند کرتے تھے عزیز سامائین اسی طرح دس برس کا زمانہ گزر گیا تو ایک دن رب الزول جلال کے حکم سے غارہ ہرا میں جبرایل امین علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائیں آپ نے جب اپنی نظریں اوپر اٹھائیں تو اپنے سامنے ایک نورانی صورت کو کھڑا پایا جبرایل علیہ السلام آپ کو گلے لگا کر دبایا اور کہا اقرح یعنی پڑھو آپ نے فرمایا میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا ہوں جبرایل علیہ السلام نے پھر کہا پڑھو اور پھر آپ کا یہی جواب رہا اور تیسری مرتبہ جبرایل علیہ السلام نے سورہ العلق کی وہ آیتیں پڑھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہی کلمات جاری ہو گئے اس حیرت انگیز واقعہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت پر بیہد اثر ہوا آپ پر کپ کپی تاری ہو گئی اور ڈرتے ہوئے وہ گھر تشریف لائے اور آپ نے حضرت خدیجہ سے فرمایا مجھے کپڑا اڑاؤ مجھے کپڑا اڑاؤ حضرت خدیجہ نے فوراں دیکھا اور جلد گھر کے دروازے بند کر دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چادر اڑا دی آپ نے بیبی خدیجہ رضی اللہ عنہ کو سارا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ ایسا لگتا ہے میری جان نکل جائے گی میں ضائع ہو جاؤں گا ختم ہو جاؤں گا حضرت خدیجہ یہ سن کر فرماتی ہیں آپ ضائع نہیں ہوں گے اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا آپ تو سچ بولتے ہیں آپ رشتہ داریوں کو قائم رکھتے ہیں آپ لوگوں سے حسن سلوک کرتے ہیں غریبوں سے صلح رحمی بھی کرتے ہیں آپ امانت گزار ہے اور دکھیوں کے خبر غیر بھی ہیں بیبی خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چاچہ ذات بھائی ورقہ بن نفیل کے پاس لے جاتی ہیں اور سارا واقعہ بیان فرماتی ہیں ورقہ یہ سن کر بول اٹھتے ہیں کہ یہ تو وہی مانوس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا اب تم دیکھتے جاؤ تھوڑے ہی دن باقی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوم آپ کو اس وطن سے نکال دیں گی لہٰذا تم اس کے لیے تیاری کر لو اور کاش کہ اللہ مجھے جب تک عمر اور زندگی دے تو میں ضرور تمہاری اس مشن میں مدد کروں گا اور اس گفتگو کے بعد ورقہ تین دن بعد انتخال کر جاتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو یقین کامل ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منصب رسالت پر فائض ہو چکے ہیں چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتی ہیں تمام روایت متفق ہیں کہ عورتوں میں سب سے پہلے مشرف با اسلام ہونے والی خاتون حضرت خدیجہ تلقبرا رضی اللہ عنہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد حضرت خدیجہ تلقبرا رضی اللہ عنہ تقریبا پچیس سال تک زندہ رہی اس مدت میں انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر قسم کے مصیبتوں کو کھندہ پیشانی سے برداشت کیا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفات اور جان نساری کا پورا حق ادا کیا اور اپنے غیر مسلمان اقارب اور رشتداروں کے تانوں کی پرواہ کیے بغیر تبلیغی حق میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دست و بازو بن کر رہی ہی تھی کفار مکہ کے بےہودہ باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی رنج ہوتے تو خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کی دل سوزی کرتی اور ملال طبیعت کو دور کرتی ان کی یہی دل سوزی ہمدردی اور جان نساری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے انتہائی محبت فرماتے جب تک وہ زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا حضرت خدیجہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود خدمت کرتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر پرزور تائید اور تصدیق کرتی اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہ کی بےہد تعریف اور تحسین فرماتے ماہ رمضان دس نبوی کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی اس وقت ان کی عمر تقریباً سکسٹی فائف سال کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وفات کا بے پناہ صدمہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ملول رہنے لگتے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین بیوی تھی اور امت کی ماں جو امت پر گہرے نقوش چھوڑ گئی تھی واقر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین آؤ جوانو مل کر ملکو ملک کی تعمیر کریں